ایسی طرح ایک اور جو حرکت کی ہے مدی نے اندرونے مطلب ہندوستان کے اندر وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیسے ڈی ویلیو کی ہیں بلکل یعنی کہ انہوں نے اپنی کرنسی چینج کی ہے جب بھی آپ کوئی ملک کرنسی چینج کرتے تو اس کے بنیادی دو مہرکات ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یقینی طور پر ان کی ملک کے اندر بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ انڈریکولیٹڈ ایکانومی آپ اس کو ڈاکیمنٹ کریں لیکن اس کے ساتھ سنج یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جو آپ معیشی پیداوار کے آپ نے اپنے لیے اہداف رکھیں آپ وہ اہداف پورے نہیں کریں مودی نے یہ کہا تھا کہ جب مودی آئے گا تو وہ ہندوستان کی معیشت کے اور ہندوستان کی ترقی کے خوابوں کو زندہ حقیقت کر دے گا اس کے علاوہ سب سے جو میرے خالصے ان کے لیے اس وقت مشکل کا باعث بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو باہدے تھے وہ امریکہ کے اندر حکومت تبدیل ہونے سے اثر نو ان کے پر غور و فکر کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جو باتیں تیش شدہ تھیں جو پسلی ٹیم کے ساتھ تھیں وہ شاید اگلی ٹیم ان کو اسی طرح حرفن پہ حرف نہ مانے آپ کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ لائن اپ کنٹرول پر سیز فائر سٹیٹس کو انٹے جائے پیس ہو بکوز آپ کی اٹینشن اور بڑی جگہ پہ ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے پاس تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے پلٹیکلی تو انڈینز آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے انٹرنیشنل کمیلٹی آپ کو لفٹ نہیں کراتی بکوز ان کے اپنی انٹرسٹ ہیں تو آپ سیویلینز کو ٹارگٹ کر نہیں سکتے تو آپ کیسے کریں گے آپ کیسے انشور کریں گے کہ انڈینز ٹارگٹنگ بند کریں اس کا ایک طریقہ اور اس کی بہت آپ کے پاس آپ ملٹری ٹارگٹس ہیں ان کے آپ کے پاس آپ ان کے ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کریں ان کی ملٹری کیلٹیز کو انکریز کریں ان کی ملٹری مومنٹ کو ایفیٹ کریں جب ان کی ملٹری کیلٹیز ہوں گی ان کے ملٹری ٹارگٹس ایز اپوز ٹو سیویلین ٹارگٹس ہون آر سیڈ وہ بھی کریں گے ملٹری ٹارگٹس کو تو وہ کاسٹ بڑھے گی جب کاسٹ بڑھے گی domestic cost انڈیا کے لیے بڑھے گی تو domestic pressure بڑھے گا کہ آپ اور یہ میرے خیال بھی انڈیا اتنے بے وکوف نہیں ہندوستان وہ جنگ نہیں چاہتے لیکن ان کا strategy different ہے اس دفعہ کرنے کا طریقہ different ہے تو اس کو اس طریقے سے کھیلیں گے تو effect ہوگا ورنہ ہم اگر اس چیز میں پھر جائیں گے کہ یہ larger game ہے larger game تو سب کو پتا ہے ہندوستان ستر سال سے ہمارا دشمنہ کو نئی چیز تو ہے نہیں وہ cover war بھی کر رہے ہیں پروزستانے بھی کر رہے ہیں وہ آنستان کا through بھی کر رہے ہیں کراچی ہر چیز بھر یہ important اس لیے ہے کہ اگر آپ ابھی اس کو control handle نہیں کریں گے diplomatically as as militarily اور politically تو یہ آپ کو نقصان دے گا politically بھی militarily بھی overstretch ہوں گے آپ کے attention divert ہوگی کشمیر کے cause کو effect ہوگا تو آپ کے پاس اور تو option political option تو ہے نہیں آپ کے پاس کہ ان کی long range artillery جب ہماری طرف ابھی بس کو یا بس میں سے casualties نکالنے والی ambulances کو بھی target کرتے ہیں تو ایک humanitarian issue تو ہے لیکن demoralizing ان لوگوں کے لیے جو ہماری close to border population ہے ان کے school بند ہیں وہ وہاں سے نکل کے پیچھے آ رہے ہیں ایک displaced ہو رہے ہیں دوسرا وہ engage ہو رہے ہیں artillery سے یہ luxury ہمیں available نہیں ہے for number of reason as we have already discussed تو جب یہ available نہیں ہے تو direct firing سے ہم equal بھی damage نہیں کر سکتے جتنا انڈیا مارا کر سکتا ہے اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے ہم ان سے shot ہی رہیں گے اس لیے اس کو اگر ہم isolation میں دیکھیں گے کہ line of control اور working boundary پر اتنی ہی level کی engagement رکھی جائے اور military to military response دیا جائے تو we will be losing india would be able to put more pressure on us اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے تینوں target achieve ہوتے ہیں ہمیں ایک بھی achieve نہیں ہوتا target number one وہ achieve کرتے ہیں کہ وہ ہماری forces کو tie down کر لیں گے combination of civilian and military casualties میں ان کو edge رہے گا ہم اس میں shot fall کریں گے اور تیسرا کشمیر کے اندر جو trustees ہیں ان کو conceal کرنے میں اسے کامیابی ہوگی ہمیں اس کو خاطر خاطر کیسے project بھی نہیں کر سکتے اور آپ واقعی ہمارے پاس جو ہے dominating heights جو ہے وہ کم ہے compared to جہاں ہیں بھی وہاں بھی ہم کس چیز کو کریں گے یا تو جیسے دراست کارگل روڈ ہو گئی کہ جہاں پہ آپ سڑک کے اوپر جو ہے firing کر رہے ہیں otherwise جو ہے اگر reverse slope defense لیا ہے وہ ہے تو it's very tough unless کہ آپ even air جو ہے وہ ہم نے کارگل میں ہمارے خلاف جب استعمال ہوئی تو وہ it wasn't very effective initially تو یہ یہ important point ہے سر اس میں کیا ہوگا افغانستان کی صورتحال ہمارے لیے بہت بڑا challenge بن کے اب آئے گی پہلے بھی challenge تھی اب زیادہ اس لیے آئے گی کہ اگلے تین سال میں وہ جو وہاں کی صورتحال جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک instability جو ہے وہ بڑھے گی اور instability اس لیے بڑھے گی کہ جو ہے جو امریکہ میں ایک نئی administration آئی ہے ٹرمپ کی وہ جو ہے ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ افغانستان میں ان کی policy ہوگی کیا